مجھے انڈیا شفٹ کر دو یا رہا شکرو میں انڈیا جاگے انڈیا کے محچے دیکھوں جے ہند جے ماتا فیورٹ میرا سین یہ تھا کہ جب روحی شرما و وراد کولی نے کٹھے کھڑے ہوگے اس طرح ٹروفی لفٹ کی تھی عبام کے سامنے وہ ایک گوز بمز تھا اور بنگڑے ہو رہے ہیں ناچ گانے ہو رہے ہیں ڈول باجہ بینڈ سب کچھ ریڈی لوگ سڑک پہ کڑے ہوئے کہ ویلکم کر رہے ہیں بھائی خوشیاں منائی جا رہی ہے ہسٹری کا بلکہ فیوچر کا بھی سو سالوں کا ریکارڈ انڈیا نے بریک کر دیا ہے ایسا گرینڈ ویلکم آپ نہیں دیکھیں گے نہ ہی آپ کے بچے دیکھیں گے وائز آپ جو میں نے دیکھ لیا ہے میں آپ کو لفظوں کے اندر بیان نہیں کر سکتا اتنے لوگ اتنے لوگ سوچے نہیں تھے جتنے لوگ میں نے آج دیکھ لیا ہے کہ ممبائی پولیس کو ٹویٹ کرنا پڑا تھا کہ آپ پلیز آپ اور لوگ نہ آنا کہ جگہ نہیں ہے یہ کریز ہیں انڈین لوگوں کا یہ ہوتا ہے سیلیبریشن یہ ہوتا ہے دیش اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ویلیو کتنی ہے جیتنے کی سترہ سال انہوں نے انتظار کیا اور فائنلی روحی چرما نے اس چیز کو یکین ہی بنایا کہ that he won it ارجنٹینہ جب جیتی تھی فوٹبول کا ٹائٹل جب وہ اپنے ملک کے اندر گئے تھے میں نے تب دیکھے تھے اتنے سارے لوگ سرکوں پر نکلے ہوئے اور آج جب انڈین ٹیم اپنے ملک کے اندر واپس گئی ہے ٹروفی پریڈ اور جس طرح سے ملے لوگوں کو دیکھے اس سے بڑی اوپرچونٹی کیا مل سکتی ہے دوستو جیسا کہ ابھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح تی ٹوینٹی ورلڈ کب جیتنے کے بعد بھارتیہ ٹیم کا ویلکم کیا گیا لگ بھگ 25 لاکھ لوگوں نے سڑکوں پر سمابان دیا اور ڈھول نگاڑوں کے ساتھ بھارت کی جیت کا جسن منائے گیا وان کھیڑے اسٹیڈیم تک انڈین ٹیم کی پریڈ نکالی گئی اور چاروں طرف لوگوں کا سہلاب تھا سترہ سال بعد انڈیا کو یہ ٹروفی اٹھانے کا موقع ملا تو اتنا جسن تو بنتا تھا ائرپورٹ سے جب انڈین ٹیم وان کھیڑے اسٹیڈیم پہنچی تب اسٹیڈیم میں ہزاروں لوگ تھے اور یہاں ٹیم انڈیا کو 125 کروڑ روپے کا انعام بھی دیا گیا ترنگے کے ساتھ کھولی اور باقی پلیئرز میدان پر ٹروفی کے ساتھ دورتے دکھائے دیئے یہ جیت کے وال انڈین ٹیم کی نہیں تھی بلکہ 125 کروڑ دیش واسیوں کی تھی جو سالوں سے اس ٹروفی کے بھارت آنے کا انتجار کر رہے تھے تو چلیے اسی کے ساتھ ہم آج کا یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں آج آپ دیکھو کہ انڈیا جب گیا ہے اپنے وطن واپس اتنے لوگ اپنے وطن سے بھی پیار کرتے ہیں اپنے پلیئروں سے اتنا پیار کرتے ہیں وہاں پہ کوئی 25 لاکھ بندہ کھڑا تھا مانتے ہو یہ پاکستانی ہوں پاکستان سے بھی پنجی لاکھ بندہ انتظار کر رہا تھا آج جوتیاں مارا بلکل ایسے ہی بھائی ہمیں مزا ہے ہمیں دکھ یہ ہوئا ہے کہ پاکستان ہاری ہے لیکن ہم دیکھو ایسا پاکستانی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی جیتے ہیں لیکن جیسا انڈیا دیتا ہے نا پاکستانی ویسا انبیٹن تھرو آؤٹ دا ورلڈ کپ بھی نہیں جیتے ہیں بلکل کرتا تھا بلکل کرتا تھا تھرو آؤٹ دا ٹورنمنٹ انبیٹن اب ایک ٹیم رہ رہی ہے جو بیچ ہاری نیٹی وہ نیڈزاف کرے گا تو میں ڈزاف کروں گا پاکستانی پلیئرز کو تو جوتیاں مارنا پاکستانی بہت دکھ میں ہم چاہتے گا ہمیں بھی موقع ملے سیلیبریشنز کا ہم بھی چاہے کہ جی اوام جیتے کیوں بہی ہم نہیں چاہتے پاکستانی ٹیم جیتے بھائی جان اگر افغانستان میں اتنی دیر مل دینا کہ جنہیں پاکستانی پاکستانی افغانستان نے بات تو اندھے نہیں آئی خدا دی قسم ہے انڈیا کے انڈیا دا پیو بھی آ جاندہ نا میری جان نے پاکستان ساڑی جان ہے لیکن انہیں تباہ کر چڑے ہیں خدا دی قسم سے میں یقین منو بڑا نا انڈیا دا پاکستان دا میں بڑا شوق نا لے دا لیکن انہیں اتنی تباہی مچائی ہے کہ انہ ساڑا جینہیں گے رامکار چڑے ہیں اب یہ تب سے یہ گنجا ہوگے گھوم رہے ہیں اس کو دو کتنا ہے سارے یورپ ملک پہ لکمرانہ دی وجہ تو مطلب اس سنسٹرم بیچان کے مطلب سارے بیچارے بارلے مسافرانوں نے دی بیچ دی ان دی آئی ہونا سے پورا پاکستان بھی ذات ہو گیا صرف اپنے ٹیم دی وجہ تو اگر ہم بات کریں تو دلی کے اندر ان کا بڑا گرانڈ ویلکم کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے بومبے کے اندر انڈین کرکٹ ٹیم نے دو کلومیٹر تک جو ہے وہ اوپن بس ٹریڈ کی اس میں بیس لاکھ فین نے جو ہے پارٹی سپیٹ کیا کیا کہنا چاہیں گے ایک نیا ورڈ ریکارڈ قائم ہو گیا ہے میں تو یہ کہوں گی کہ کیا کپال جب آپ نے دیکھنا ہو کہ کرکٹ کا پیار کا پر موجود ہے تو آپ انڈیا کو دیکھ لیں کیونکہ اگر آپ کرکٹ کی روج دیکھیں گے تو وہ بھی آپ انڈیا میں دیکھیں گے کرکٹ کے لیے آپ پیار دیکھیں گے جنون دیکھیں گے تو وہ بھی انڈیا میں دیکھیں گے میں حیران ہوں کہ کت لاکھوں کا مطلب ایک وہ جمعہ کفیر جس کو کہتا ہے نا وہ بھاگا ہے اور اس نے انڈیا مطلب پہیا جام تھا پورا اور مطلب لوگ جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے کہ انڈیا یہاں سے گزرے گی اور ڈیلی کے اندر جب انہوں نے لینڈ کیا ہے سب سے پہلے تو ان کو واتر سیلیوٹ کیا گیا ہے ان کا تیارہ جیسے ہی جارہ تھا وہاں پر ان کو وہی پہ لینڈ ہوتے ہی واتر سیلیوٹ ملا پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ لوگ ڈیلی پہنچے ڈیلی میں ان لوگوں نے فل بھانگڑا سٹائل میں ان کا ویلکم کیا جس میں پارٹیسپیٹ کیا سوریا کمار یادب نے بھی اور روحی شرما نے بھی اور ہاردک پانڈیا نے بھی فل وہاں پر جنون کے ساتھ پنگڑا کرتے ہوئے وہ نظر آئے پھر اس کے بعد پی اے موڈی سے وہ اٹس سیلف ملے اور انہوں نے مطلب کمپلیٹلی جو ہے رہا اس چیز کی کیا مطلب لیگسی تھی اور کیا کمال کی چیزیں ہم دیکھنے کو ملی ان ون ڈے ہم لوگوں نے دیکھا کہ ٹیم انڈیا نے ایکچل میں اچیو کیا کیا ہے اور ایکچل میں کیا جشن ہے اور لوگ کتنے خوش ہیں اور مطلب لیٹرلی مجھے کریویگ ہو رہی تھی کہ یار کاش میں بھی اتنی خوش ہوتی اگر میں انڈیا میں ہوتی اور یا میں بھی اتنی خوش ہوتی کہ اگر یہ سب پاکستان میں ہو رہا ہوتا تو مطلب لگا اگر یہ بارڈرز کی ایشو نہ ہوتے تو شاید ہم بھی یہ پریڈ لائیو دیکھ سکتے ہیں بلکل اور آپ دیکھیں کہ ایک سو سات کنٹریز کے اندر جو ہے وہ دیکھی گئی یہ پریڈ لائیو اور آپ دیکھیں کہ ہر کنٹری میں آپ ہر سپورٹس کا پیار پایا جاتا ہے لیکن کرکٹ کا یہ پیار ہسٹری نے کبھی نہیں دیکھا ایک نیا ریکارڈ بریک ہو چکا ہے اور انبیلیویبل میں کہوں گی کہ انڈیا نے جو اچیو کیا وہ تو انبیلیویبل ہے لیکن جس طرح سے انڈیا نے رسپونڈ کیا وہ تو مائنڈ بلوئنگ ہے جو میں نے دیکھ لیا ہے میں آپ کو لفظوں کے اندر بیان نہیں کر سکتا اتنے لوگ اتنے لوگ سوچے نہیں تھے جتنے لوگ میں نے آج دیکھ لیا ہے ابھی بھی لائیو چل رہا ہے انڈیا ڈیم کا سٹریڈیوم تک جانا مشکل ہوگی ہیں مڈین ڈرائیو سے لے کے سٹریڈیوم تک مومبئی ایئرپورٹ کے اگر بات کریں ہر جگہ لوگ ہی لوگ ہیں لوگ ہی لوگ ہیں ایک طرف مومبئی کا سمندر ہے دوسری طرف لوگوں کا سمندر ہے فوٹبول کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ارجنٹینہ جب جیتی تھی فوٹبول کا ٹائٹل جب وہ اپنے ملک کے اندر گئے تھے میں نے تب دیکھے تھے اتنے سارے لوگ سرکوں پر نکلے ہوئے اور آج جب انڈین ٹیم اپنے ملک کے اندر واپس گئی ہے ٹروفی پریڈ اور جس طرح سے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے اس سے بڑی اوپرچنیٹی کیا مل سکتی ہے آپ ٹکٹ لیتے ہیں میچ کی اپنے فینس اپنے جو سکتے ہیں نا سٹرارز کو دیکھنے کے لیے پیسے خرج کرتے ہیں یہاں پہ سٹرارز خود آپ کے پاس چل کر آرے اور آپ ان کو اور زیادہ قریب سے دیکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ اچھا کیا ہو سکتا ہے